دوسری اینگلو افغان جنگ اپنے اروج پر تھی۔ سات ہزار برطانوی فوج افغانوں کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ کابل کی مساجد میں اعلانات ہو رہے تھے کہ اٹھو ان کافروں کا خاتمہ کر دو کوئی بچ کرنا جانے پائے۔ پھر دسمبر کی یخبستہ رات میں ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جو تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا، یہ لڑائی کیا تھی اور وہ کون تھا جو نوے برس کی عمر میں بھی افغانوں کی آزادی کا پرچم تھامیں انگریزوں سے بھڑ گیا۔ برطانیہ کا افغانستان کو غلام بنانے کا خواب کیسے چکنا چور ہوا۔ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ یہ چھے اکتوبر اٹھارہ سو اناسی ایٹین سیونٹی نائن کی بات ہے۔ کابل سے گیارہ کلومیٹر دور چھار آسیاب کے علاقے میں ایک جنگ ہو رہی تھی۔ ہزاروں افغان قبائلی پہاڑوں سے گولیاں برسا رہے تھے، انگریز اور ہندوستانی سپاہی انہیں پہاڑوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پہاڑوں سے نیچے برطانوی کیمپ میں افغان امیر یاکوب خان اپنے جنرلز کے ساتھ یہ ساری لڑائی دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ افغان امیر اپنے دشمنوں کے کیمپ میں کیا کر رہے تھے؟ دوستو اس سارے واقعے کا ایک بیگراؤنڈ تھا۔ اور وہ یہ کہ برطانوی فوج جنرل رابرٹس کی کمان میں افغانستان پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ اس کا مقصد کابل میں برطانوی مشن کے قتل میں ملوث لوگوں کو سزا دینا اور افغانستان کو برطانوی کینٹرول میں واپس لانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس فوج کے کابل پہنچنے سے پہلے ہی یاکوب خان اپنے دو سو ساتھیوں کے ساتھ خود برطانوی کیمپ میں چلے آئے اور سورہ صفائی کی کوششیں کرنے لگے۔ تاہم جنرل رابرٹس نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ یوں چھے اکتوبر کو یہ حیرت انگیز صورتحال پیش آئی کہ جب افغانوں اور انگریزوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو افغان امیر برطانوی کیمپ میں بے بسی سے بیٹھے اپنے ہی قوم کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہرحال دوستو چھے اکتوبر کی یہ زبردست لڑائی جس میں ہاتھی بھی استعمال ہوئے اور توپیں بھی کھینچی گئی وہ جنگ انگریزوں اور ہندوستانی فوجیوں نے جیت لی۔ اب چھارہ سیاب جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی وہ برطانوی فوج کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اس فضا کے بعد انگریز فوج تیزی سے قابل کی طرف بڑھی اور بہ آسانی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ گیارہ اکتوبر کو جنرل رابرٹس بہت سے افغان قبائلی امایدین کے ساتھ قلعہ بالا حصار میں باخل ہوئے۔ قلعہ پر برطانوی پرچم یعنی یونین چیک لہرا دیا گیا۔ اس موقع پر اکتیس توپوں کی سلامی دی گئی۔ اکتیس توپوں کی سلامی ہندوستان میں انگریز وائس رائے کو دی جاتی تھی۔ قابل میں یہ سلامی دینے کا مطلب تھا کہ اب جنرل رابرٹس افغانستان کے نئے حکمران گورنر یا وائس رائے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ بن گئے تھے۔ انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تمام افغان سرکاری افسران کو برطرف کر دیا اور قابل شہر کے گرد سولہ کلومیٹر کے دائرے میں مارشالہ نافذ کر دیا۔ برطانوی فوج نے قابل اور اس کے اردگرد کی آبادیوں میں سرچ اپریشنز کیے اور شہریوں سے سارا اصلہ چھین لیا۔ جن آبادیوں کے بارے میں یہ شک تھا کہ انہوں نے برطانوی مشن پر حملہ کرنے والوں کو پناہ دی تھی انہیں تباہ کر دیا گیا یا پھر بہت بھاری قسم کے جرمانے کیے گئے۔ قابل میں جنرل روبرٹس کی پہلی اسائنمنٹ تھی برطانوی مشن کے قاتلوں کو تلاش کر کے عبرت کا نشان بنانا۔ اندوستان کے وائس رین لورڈ لیٹن نے جنرل روبرٹس کو ہدایات دی تھی کہ افغانستان سے سخت انتقام لیا جائے۔ مشتبہ لوگوں کو سخت اور فوری طور پر سزا دی جائے۔ یہی نہیں جنرل روبرٹس کو یہ ہدایات دی کی گئی تھی کہ وہ مجرموں کے خلاف عدالتی کاروائیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھیں گے۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ بعد میں اس کی بنیاد پر کوئی برطانیہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے۔ ان سرکاری ہدایات کی روشنی میں جنرل روبرٹس نے برطانوی مشن پر حملہ کرنے کے بنسلوں کی تلاش شروع کر دی۔ مخبری کرنے والوں کے لیے بھاری انعامات کا اعلان اور ملزموں پر مقدبات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کر لی گئیں۔ ان فوجی عدالتوں کو فری ہینڈ دیا گیا کہ وہ کسی شخص کے خلاف مخبری کو بھی ثبوت ہی سمجھیں اس کی تصدیق کی زہمن نہ کریں۔ ملزموں کو فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔ برطانوی مشن پر حملہ کرنے والوں کا تعیون کرنے کے لیے بریٹش آفیسرز پر مشتمل انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا۔ اس کمیشن نے واقعے کی ساری ذمہ داری افغان امیر یعقوب خان کے سر پر ڈال دی۔ حالانکہ اب پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ یعقوب خان نے تو برطانوی مشن کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ تاہم دوستو برطانوی کمیشن نے پھر بھی انہیں قصوروا ٹھہرا دیا۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو یعقوب خان اس وقت بھی انگریزوں کے کیمپ میں ہی موجود تھے۔ وہ فوری طور پر امیر کے عہدے سے دستبردار ہو گئے جو ویسے بھی اب برائے نام ہی عہدہ رہ گیا تھا۔ وہ اتنے بدل ہوئے کہ مبینہ طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں برطانوی کیمپ میں گھاس کاٹ روں گا لیکن افغانستان کا اب امیر نہیں رہوں گا۔ جنرل رابرٹس نے انہیں ہندوستان روانہ کر دیا تاکہ وہ انگریزوں کے خلاف کسی نئی بغاوت کا حصہ نہ بن سکیں۔ پھر وہ تمام عمر ہندوستان ہی میں رہے اور وہیں انیس سو تیس نائنٹین ٹونٹی تھری میں غالباً شملہ میں انتقال کر گئے۔ یعقوب خان کے بعد کمیشن نے دوسرے ملزمان پر توجہ دی۔ برطانوی مشن پر حملے کے اصل ملزم جو تھے اگر آپ انہیں ملزم کہنا چاہیں تو وہ جنرل رابرٹس کے قابل پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ وہ مشکل چند ایک لوگ ہی ان کے ہاتھ آئے جنہیں فوجی عدالتوں نے فوری طور پر سزائی موت سنا دی۔ کابل میں برطانوی مشن کی وہ عمارت جسے افغانوں نے تباہ کیا تھا وہیں جنرل رابرٹس نے دو پھانسی گھاٹ قائم دیئے۔ یہ ایک سمبولک ایکٹ تھا کہ جہاں جرم ہوا تھا سزا بھی وہیں دی جائے گی۔ ان پھانسی گھاٹوں پر تقریباً 87 افغانوں کو لٹکا دیا گیا۔ جنرل رابرٹس کی طرف سے دی جانے والی ان پھانسیوں پر برطانوی پریس نے شدید تنقید کا اظہار کیا۔ لندن ڈیلی نیوز کا نمائندہ جو برطانوی فوج کے ساتھ کابل آیا تھا اس نے الزام لگایا کہ کچھ لوگوں کو محض اس لیے پھانسی دے دی گئی کیونکہ وہ افغانستان پر برطانوی حملے کی مقارفت کر رہے تھے۔ ایک اور واقعے میں مبینہ طور پر گورکھا فوجیوں نے کئی افغانوں کو زندہ جلا دیا اور کچھ کے سر بھی کلم کیے۔ اس واقعے پر ڈیلی نیوز نے جنرل رابرٹس کو قاتل قرار دیا تھا۔ بہرحال جب مقدمات اور سزاؤں کا شور کچھ تھم گیا تو جنرل رابرٹس نے اپنی فوج کے لیے ایک بضبوط ٹھکانے کی تلاش شروع کر دی۔ یہ ٹھکانہ ان کی نظر میں شیرپور چھونی یا کنٹونمنٹ تھی جو درائے کابل کے پار کوہے آسمائی کی پہاڑیوں سے چند کلومیٹر دور واقعہ تھی۔ یہ چھونی سابق افغان امیر شیر علی کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ یہ وہی لاکہ ہے دوستو جس کے بلکل قریب شیرپور میں یا کم اگست دوہزار بائیس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو امریکہ نے ڈرون حملے میں الکائدہ سربراہ ایمنوزواری کو ہلاک کیا تھا۔ اس وقت بھی شیر علی بہت بڑی چھونی اور کنٹونمنٹ تھی اور انگریز فوج کی رہائش اور دفاع کیلئے بلکل مناسب جگہ تھی۔ جنرل رابرٹس کے حکم پر برطانوی انجینئرز نے اس چھونی کی مرمت کر کے اسے برطانوی فوج کی رہائش کے قابل بنا دیا۔ اس کے بعد جنرل رابرٹس نے قلعہ بالا حصار کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صرف بیرونی دیواریں قائم رہیں۔ آج بھی آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ قلعہ بالا حصار کی محض بیرونی دیواریں ہی رہ گئی ہیں۔ اصل قلعہ اب نہیں رہا۔ بہرحال بالا حصار کو تباہ کر کے جنرل رابرٹس اپنی فوج کے ساتھ شیرپور کنٹونمنٹ میں ملتقل ہو گئے۔ کنٹونمنٹ کے گرد چار کلومیٹر لمبی حفاظتی دیوار اور مورچے وغیرہ بنائے گئے۔ اس دور میں ایٹین سیونٹین نائن میں مشین گنز بھی جنگوں میں استعمال ہونے لگی تھی۔ گیٹلن گن انیسویں صدی نائنٹین سینچری کے خطرناک ہتھیاروں میں شمار ہوتی تھی۔ انگریزوں کے پاس کئی گیٹلنگ گنز تھیں جنہیں شیرپور چھونی میں نصب کر دیا گیا۔ یوں شیرپور چھونی کی شکل میں برطانوی فوج کو ایک محفوظ کلہ ایک ٹھکانہ مل گیا۔ تاہم جب برطانوی فوج شیرپور چھونی کے حفاظتی انتظامات بہتر بنانے میں لگی تھی تو ادھر کابل میں چپکے چپکے مضاحمت کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس مضاحمت کا ہیڈکوارٹر ایک مسجد میں تھا۔ یہ کابل کی پلخشتی مسجد ہے جس کی شناکت اس کا خوبصورت نیلا گمبت ہے۔ یہ مسجد اٹھارویں صدی 18 سنچری میں تعمیر کی گئی تھی اور پھر افغان بادشاہ ظاہر شاہ کے دور میں انیس سو ساٹھ کی بہائی مینٹین سکسٹریز میں اسے آج کی یہ موجودہ شکل دی گئی تھی۔ اٹھارہ سو اناسی ایٹین سیونٹی نائن میں بھی یہ مسجد ایسی ہی تھی اور انگریزوں کے خلاف مضاحمت کا سب سے بڑا مرکز بن چکی تھی۔ دن بھر یہاں ہزاروں نمازی آتے لیکن عبادت کے ساتھ وہ انگریزوں کے خلاف بھی صلاح مشورے کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ نمازی کابل کے گلی کوچوں میں پھیل جاتے اور باقی لوگوں کو بھی انگریزوں کے خلاف بڑھکاتے۔ ادھر کابل میں یہ سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف باقی افغانستان میں دو طاقتور لوگ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو فرنگیوں کے خلاف جہاد کی ترغیبات دے رہے تھے۔ ان میں پہلی شخصیت تھے افغان توپ خانے کے سابق کمانڈر محمد جان اور دوسرے تھے ایک نوے سالہ عالم دین ملہ مشک عالم۔ غزنی سے تعلق رکھنے والے یہ عالم دین انتہائی بھڑاپے میں بھی جوانوں کی طرح ایکٹیو تھے۔ انہوں نے افغانستان کے کئی صوبوں کا سفر کیا۔ وہ جہاں جاتے مسجد میں کھڑے ہو کر جہاد کے حق میں پرجوش خطبات دیتے۔ یہ تقریریں سن کر لوگ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشک عالم اور محمد جان کے پرچمتنے ہزاروں افغان جمع ہو گئے۔ افغان صوبوں جیسا کہ وردک اور لوگر میں بھی اور اس کے علاوہ کئی جگہوں میں بھی بڑے بڑے قبائلی لشکر جمع ہونا شروع ہوئے۔ پھر ان لشکوں نے انگریزوں پر بڑے بڑے حملے شروع کر دیئے۔ کابل کے قریب ٹیلی گراف کی تاریں کاٹ کر انگریز فوج کا ہندوستان سے رابطہ بھی توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد افغانستان میں مختلف جگہوں پر تائنات چھوٹے چھوٹے برطانوی دستوں پر حملے شروع ہوئے۔ ان حملوں میں بہت سے برطانوی اور ہندوستانی فوجی مارے گئے یا وہ فرار ہو کر ہندوستان آ گئے۔ ان کاروائیوں کے بعد ساٹھ ہزار افغانوں کا ایک لشکر جرار قابل پر قبضے کے لیے چل پڑا۔ قابل میں پہلے ہی بغاوت کی فضاء بن چکی تھی اور عام شہری اس لشکر سے مل کر انگریزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بے جین تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے سامنے جنرل رابرٹس کے پاس صرف سات ہزار فوج تھی۔ اس فوج کے ساتھ جو ہوا اس سے پہلے صرف کہانیوں میں ہوتا تھا۔ ہوا یہ دوستو کہ افغان لشکر نے پہلے تو قابل پر آسانی سے قبضہ کر لیا۔ جنرل رابرٹس نے اپنے کچھ فوجی دستوں کو اس سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مگر افغانوں کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے ان مٹھی بر انگریزوں اور ہندوستانی سپاہیوں کے ایک نہ چلی۔ دونوں لشکروں میں کچھ جھڑپیں ہوئیں لیکن انگریزوں کو ہر بار مار کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان جھڑپوں کے دوران افغانوں نے انگریزوں کی چار توپیں بھی چھین لی۔ آخر پوری برطانوی فوج شیرپور چھونی میں کینٹونمنٹ میں اپنی دفاعی لائن کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ افغان لشکر نے کابل پر قبضہ کر لیا اور کابل کے شہری بھی اب ان سے آ کر مل گئے۔ جنرل روبرٹس کو ان کے جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ شہر میں ایک لاکھ کا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ اس لشکر نے ان افغانوں نے شیرپور چھونی پر فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر رکھی تھی۔ قابل کی مساجد سے جہاد کے اعلانات بھی ہونے لگے تھے۔ علماء افغانوں سے کہہ رہے تھے کہ اٹھو اور ان کافروں کا خاتمہ کر دو۔ ملہ مشک عالم بھی اس وقت قابل پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو جہاد کی تلقین کر رہے تھے۔ افغانوں نے شیرپور چھونی کو گھیرے میں لینا شروع کیا اور اس کے ردگرد پہاڑوں پر مورچے سنبھال لیے۔ یوں سات ہزار برطانیوں فوج تقریباً ایک لاکھ افغانوں کے گھیرے میں آ گئی۔ یہ تقریباً وہی صورتحال تھی جو اٹھارہ سو بیالیس ایٹنگ فورٹی ٹو میں انگریز فوج کو قابل چھونی میں پیش آئی تھی۔ ٹائم بھی تقریباً وہی تھا یعنی دسمبر کا مہینہ تھا جب سخت سردی اور برفباری کی وجہ سے انگریزوں کا قابل سے ہندوستان افرار بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ شیرپور چھونی ہی انگریزوں کی آخری پناہ گا تھی اب اور وہ اسے چھوڑنے کا رزق نہیں لے سکتے تھے کیونکہ تاریخ ان کے سامنے تھی۔ اس لیے جنرل رابرٹس چھونی کے حفاظتی انتظامات کو بہتر کرنے اور افغان حملے کا انتظار کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے ایک سخت قدم یہ اٹھایا کہ شیرپور چھونی کی تعمیر میں مدد دینے والے ہزارہ شہریوں کو چھونی سے نکال دیا۔ افغان جنگجووں نے چھونی سے نکالے گئی لوگوں میں سے زیادہ تر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ انگریز چھونی کا محاصرہ تقریباً ایک ہفتہ جاری رہا۔ بائیس اور تیس دسمبر اٹھارہ سونا سی ایٹنگ سیونٹین نائن کے درمیانی رات چھونی کے قریب کوہ آسمائی کی پہاڑیوں سے کچھ شولے بلند ہوئے تو کافی بلندی پر جا کر بھج گئے۔ یہ افغانوں کے لیے حملہ شروع کرنے کا سگنل تھا۔ جلد ہی فضا فلک شگاف ناروں سے گونجنے لگی، ہر طرف سے چھونی پر بندوقوں اور توپوں سے حملہ شروع ہو گیا۔ اس گولہ باری کی آڑ میں ہزاروں افغان جنگجو اپنے سبز پر چم لہراتے ہوئے پہاڑوں سے اترے اور چھونی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بہت بڑی افغان فوج تھی، ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آ رہی تھی اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ برطانوی فوج نے بھی اپنی مشین گنز، رائفلز اور توپوں سے جوابی فائر کھول دیا۔ افغان جنگجو اپنے ساتھ سیڑیاں بھی لائے تھے جن کے ذریعے وہ چھونی کی دیواروں پر چڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب بھی وہ دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے، برطانوی فوج اوپر سے ان پر گولیوں کی برسات کرتے تھے۔ کیونکہ اب ان کے پاس مشین گنز تھی۔ چھونی کی چار دیواری کے نیچے کئی جگہوں پر افغان جنگجو کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دھماکون گھنگرج کے بیچ میں اچانک جنرل رابیٹس کو اپنے بھوڑے مسلمان ملازم کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا صاحب آپ کے نہانے کے لیے پانی تیار ہے۔ ان الفاظ پر جنرل رابیٹس بے اختیار مسکرا اٹھے۔ اب یہ ملازم کی سادگی تھی یا افغانوں کی مدد کی معصومانہ سی کوشش ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جنرل رابیٹس نے اپنے ملازم کو اگنور کیا اور محاذ پر ڈھٹے رہے۔ یہ لڑائی رات کو شروع ہوئی تھی اور اگلے روز یعنی 23 دسمبر کی دپہر تک جاری رہی۔ اس دوران افغان کمانڈر محمد جان نے انگریزوں کی شدید مضاحمت کو دیکھتے ہوئے صلح کی ایک کوشش بھی کی۔ انہوں نے جنرل رابیٹس کو پیغام بھیجا کہ انگریز افغانستان خالی کر دیں، یعقوب خان کی حکومت بحال کر دیں اور دو اعلیٰ انگریز افسر بطور یرغمال ہمیں دے دیں تو لڑائی رک سکتی ہے۔ تام جنرل رابیٹس نے اس پیغام کا جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا اور لڑائی جاری رکھی۔ صبح ہونے کے بعد لڑائی میں انگریزوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ افغان حملہ آور زیادہ تعداد کے باوجود رات بھر شیرپور چھونی میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ صبح جب انہوں نے چھونی کی دیواروں کے نیچے اپنے ہزاروں ساتھیوں کی ڈھیروں لاشیں دیکھیں تو ان کے حوصلے دم دوڑنے لگے۔ دوپہر تک افغانوں کے حملے سست ہو چکے تھے۔ جب جنرل رابیٹس نے محسوس کیا کہ دشمن کمزور پڑ رہا ہے تو انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو چھونی سے باہر نکل کر افغانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی گھڑ سوار دستوں نے حملہ کیا افغان جنگجو بھاگ نکلے۔ برطانیہ کا دعویٰ ہے کہ اس لڑائی میں اس کے صرف اٹھارہ جوان ہلاک ہوئے جبکہ تین ہزار سے زیاد افغان جنگجو ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ شاید جانی نقصان کا اتنا بڑا فرق اس وجہ سے تھا کیونکہ برطانوی فوجی اپنے مورچوں میں بیٹھے افغانوں کی فائرنگ سے بچ سکتے تھے۔ ان کے جدید بندوقوں کی رینج بھی افغانوں کی پرانی جزائل بندوقوں سے زیادہ تھی۔ پھر دوستو برطانوی فوج نے مشین گن کا استعمال بھی کیا تھا جس سے افغانوں کا بھاری جانے نقصان ہوا اور انگریز اس ہتھیار کے عادی نہیں تھے۔ اس لڑائی میں برطانوی فوج نے افغانوں سے بہت سی توپیں بھی چھین لیں۔ حملے میں مارے گئے انگریز فوجیوں کو شیرپور چھونی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بعد میں دیگر لڑائیوں میں مارے جانے والوں کو بھی یہاں لاکت دفن کیا جاتا رہا۔ یعنی جو لوگ شیرپور چھونی کے لڑائی میں مارے گئے تھے ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان آج بھی افغانستان میں اسی جگہ موجود ہے۔ برطانوی فوج کے ساتھ کام کرنے والے کچھ سویلینز بھی یہاں دفن ہوئے۔ آج اس عمارت کو شیرپور چھونی نہیں بلکہ بریٹش سمیٹری کہتے ہیں۔ مقامی لوگوں میں یہ عمارت گورا قبرستان یا قبرِ گورا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے سرسبز سہن میں درختوں کے سائے تلے دو سو کے قریب لوگ عبدی نیند سو رہے ہیں۔ افغانستان پر املیکی قبضے کے بعد غیر ملکی فوجی اکثر اس جگہ کا وزٹ کرتے تھے۔ تو دوستو شیرپور چھونی کی تقریباً ناقابل یقین جنگ برطانوی فوج نے جیت لی تھی۔ اس پر برطانوی پریس میں ایک کارٹون شائع ہوا کہ برطانیاں شیر کے روپ میں تنہ تنہا افغانوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو کہ بھیڑیوں کے روپ میں آگے آ رہے ہیں۔ شیرپور کی انٹونمنٹ کی جنگ انگریزوں کی فیصلہ کن فتح تھی۔ وہ اس طرح کہ اس کے بعد افغانوں کا مرکزی لشکر جو کہ زیادہ تر عام قبائلیوں پر مشتمل تھا بری طرح تتر بتر ہو گیا منتشر ہو گیا۔ زیادہ تر قبائلی اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مضاہمتکاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ محمد جان اور مشکی عالم بھی کہیں روپوش ہو گئے اور دوبارہ انگریزوں کے خلاف کوئی مضاہمت نہیں کر سکے۔ یعنی افغانوں کی بغاوت وقتی طور پر دم توڑ گئی تھی۔ جنرل رابرٹس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور کابل شہر پر آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ٹیلیگراف کا رابطہ بھی بحال کر لیا اور اپنی سپلائی لائن کو بھی بہتر بنایا۔ یوں افغانستان میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے قدم دوبارہ مضبوط ہو گئے۔ تاہم دوستو اس ناکام بغاوت نے بھی برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ برطانوی پبلک، برطانیہ کے لوگ برطانوی فوج پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے اس جنگ کے خلاف ہونے لگے۔ اپریل 1880 کے جنرل الیکشنز میں برطانوی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جنگ کی حامی حکومتی پارٹی، کنزرویٹیو پارٹی ہار گئی اور اپوزیشن، لیبر پارٹی کے ویلیم گلیڈ سٹون، نئے بریٹش پرائم مینسٹر بن گئے۔ انہوں نے فوری طور پر افغانستان سے برطانوی فوج کو نکالنے کا فیصلہ کیا۔ آپ انہیں آج کے بیگرونڈ میں برطانیہ کا جو بائیڈن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے جو بائیڈن نے افغانستان میں فوج نکالی تو اگلیڈ سٹون بھی ایسا ہی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے وزیراعظم بنتے ہی ہندوستان میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ہندوستان کے وائسرائے لاغ لیٹن جو جنگ کے حامی تھے وہ مصطفی ہو گئے۔ ان کی جگہ برطانوی حکومت نے جارج رابنسن کو نیا وائسرائے مقرر کر کے بھیج دیا۔ انہیں یہ واضح ہدایات دی گئی تھی کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو برطانوی فوج کو افغانستان سے نکال لیں۔ یوں دوستو برطانیہ کا افغانوں کو غلام بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب انگریزوں کو ایک ایسے افغان اتحادی کی تلاش تھی جسے وہ کابل کے تخت پر بٹھا کر افغانستان سے اپنی باعزت واپسی کو یقینی بنائیں۔ غیر متوقع طور پر انہیں ایک ایسا اتحادی بھی مل گیا۔ اس اتحادی کا نام تھا عبد الرحمان خان۔ انہیں ان کی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے تاریخ میں امیر آہن یا آئرن امیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سے دوستو افغانستان میں ایک نئی گیم آف تھرونز شروع ہوتی ہے۔ اس گیم آف تھرونز کا کیا نتیجہ نکلا؟ سیکنڈ، اینگلو افغان وار کا فاتحہ کون تھا؟ میوند کی لڑائی اور میوند کی ملالا کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں۔ ہسٹری آف افغانستان کی اس شامدار ڈاکمنٹری سیریز کو دوستو شروع سے ضرور دیکھئے اور اس کے لیے یہاں آپ اس پلیلسٹ پر ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے مسلم جنرلز، موسیٰ بن زیر اور تاریخ بن زیاد کے ساتھ کیا ہوا؟ اور یہ رہی افغانستان کے مشہور زمانہ بادشاہ، محمود غزنوی اور سومنات کے مندر کی کہان۔